السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ نحمدہو ونسلی علی رسوله الكریم اما بعد آج کا سبق سن لیجئے سبق نمبر فائی فائی سیون دیان سے سنو گے تو انشاءاللہ بہت فائدہ ہوگا پہلے تو میں نے گزشتہ کل کہا تھا لیکن پوری نصیحت عرض نہیں کر سکا اس لیے نصیحت سن لیجئے میں بھی کتنا عجیب ہوں صحتیاب ہوں تو اللہ کو بھول جاتا ہوں مسروب ہوں تو نماز بھول جاتا ہوں برائی کروں تو انجام بھول جاتا ہوں دیکھو تو حیاء اور شرم بھول جاتا ہوں کھاتا ہوں تو بسم اللہ بھول جاتا ہوں کھالو تو الحمدللہ کہنا بھول جاتا ہوں کسی سے ملو تو سلام بھول جاتا ہوں سوتے ہوئے توبہ کرنا بھول جاتا ہوں اس سے خواہ پڑنا بھول جاتا ہوں غصے میں تو برداشت بھول جاتا ہوں سفر پر جاؤں تو دعا بھول جاتا ہوں اور اگر کسی سے کوئی وعدہ کروں تو انشاءاللہ کہنا بھول جاتا ہوں کیا شان ہے میرے اللہ کی کیا شان ہے میرے اللہ کی وہ فر بھی نوازتا ہے وہ مجھے نہیں بھولتا یہ ایک نصیحت کی چیز ہے اسے اپنے ذہن میں رکھنا اب آج کل جہے جیلوں میں ہمارے بھائی بند ہیں وہاں سے خبریں آ رہی ہیں وہ سبق بھی سنتے ہوں گے کسی نہیں کسی طریقے سے تو انہوں نے پوچھا ہے کہ بھئی جیل میں اگر کوئی ہو تو اس کی رہائی کا نبوی نسخہ کیا ہے پہلے سن لیجئے حدیث شریف میں قصہ آتا ہے مختصر سا کہ ایک صحابی تھے جن کا نام حضرت سالن تھا مکہ مکرمہ والے انہیں یہاں مدینہ منورہ سے اٹھا کر لے گئے جیل میں جا داخل کر دیا ان کے والد اور ان کی والدہ یہ دونوں کے دونوں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے خدمت میں حاضر ہوئے اور عرض کیا ہم بڑے ہو چکے ہیں ہمارے خدمت کرنے والا یہی ایک لڑکا تھا اور وقہ والے اسے لے گئے ہیں جیل میں داخل کر دیا تو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے ماں باپ سے کہا میں اگر تمہیں کو پڑھنی کی چیز بتاؤں تو تم تمہارے بیٹے کو پہنچا سکتے ہو تو انہیں نے کہا کہ ہاں ضرور تکا آپ نے بیٹے سے کہو لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم جیل میں بہت پڑھا کرے یہ حدیث شریف میں آتا ہے چنانچہ اگر صالم کو اطلاع ہوئی انہوں نے جیل میں لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم خوب پڑھنا شروع کیا تو حضرت صالم فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ رات کو میں جاگا تو میری بیڑیہ جو ہے وہ ٹوٹی ہوئی تھی میں سوچنے زیادہ کوئی خواب تو نہیں دیکھ رہا ہوں لیکن اپنے آپ کو سنبھال کے دیکھا تو کانی بھی خواب نہیں ہے حقیقت ہے میں اٹھا چلا تو جیل کا دروازہ کھلا ہوا جیل کا دروازہ کھلا ہوا میں باہر نکلا تو وہاں جو اس وقت کی پولیس تھی وہ سوئی ہوئی میں اور آگے بڑھا اور آگے بڑھا تو میری اوٹنی سامنے کھڑی ہوئی میں اس زمانے میں سمجھانے کے لئے کہتا ہوں اپنے خود کی کار کہ خود کی کار ہو تو آدمی جو ہے برابر اسے چلا سکتا ہے میں کہا میری اوٹنی سامنے جو ہے کھڑی ہوئی آگے بڑھا تو جو ہے کچھ اور اوٹنیاں کھڑی ہوئی میں نے وہ اپنی اوٹنی لی وہ اوٹنیاں بھی لی اور اوٹنیاں لے کر سیدھا مدینہ منورہ پہنچا میرے ماں باپ دونوں گھر بیٹھے ہوئے تھے میں اپنی اٹھنی آنگل میں باندھنے لگا دوسری اٹھنی یہ باندھنے لگا تو ماں نے باپ سے کہا یا باپ نے ماں سے کہا بس سالم لگ رہا ہے تو دوسرے نے جواب دیا ارے کہا سالم یہاں سالم تو وہاں ہے مکہ کی جیل میں پتہ نہیں وہ صحیح سالم واپس بھی آتا ہے نہیں آتا یہ کہا کر دونوں باہر نکلے تو حضر السالم کھڑے ہوئے ملاقات ہوئی بہت دعائیں دیئیں دوسرے کو کہا بیٹا تو یہاں کیسے تو حضر السالم نے جواب میں کہا لا حول ولا قوت الا باللہ لا حول ولا قوت الا باللہ یا لا حول ولا قوت الا باللہ کی برکت ہے قصہ بہت لمبا ہے میں لمبا قصہ بیان نہیں کر سکتا پانچھے منٹ میں بس اتنا کہتا ہوں کہ جتنے بھی ہمارے بھائے جیل میں محبوث ہیں یا جیل سے باہر ہیں لا حول ولا قوت الا باللہ اہل عزیر عزیم پڑھنی کی کہ بہت کوشش کریں اس کی حدیثوں کے اندر بہت فضلتیں آئیں ہیں ہمارے یہاں تحجت وقت ہے میں دعا کرتا ہوں کہ اللہ جتنے بھی ہمارے بھائے ناجائز طریقے پر جیلوں میں محبوث ہیں اے اللہ ان کی رہائی کے فیصلے فرما اے اللہ ان کی رہائی کے فیصلے فرما اے اللہ ان کی رہائی کے فیصلے فرما اور ایک اہم دعا ہی کرتا ہوں اے اللہ اس امت کو خوشی کے دن اور خوشی کے راتیں رکھا دے اے اللہ ساری مخلوق تیرا کمبہ ہے اپنے کمبے پر رحم و کرم فرما اے اللہ جس طریقے سے آپ نے ہماری پیشانیوں کی حفاظت کی ہے اس طریقے پر ہماری پیشانیاں تیرے علاوہ کسی کے سامنے ماتھا نہیں ٹیکتی اس طریقے سے ہمارے بدن کے ایک ایک حصے کی حفاظت فرما اور اپنے فتل و کرم سے ہماری دعاوں کو قبول فرما آمین آمین و السلام علیکم و رحمت اللہ و برکاتہ و آخر دعوانا عن الحمدللہ رب العالمین